ہاں بھئی کتنا دودھ چاہیے دودھ تو ہمیں پہلے چاہیے تھا لیکن اب لگتا ہے گھر والوں نے کسی اور سے لے لیا دودھ بھائی اگر دودھ نہیں چاہیے تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا میرا اتنا ٹائم کیوں زیادہ کیا ارے بھائی آپ پرشان نہ ہو ہم آپ سے کل دودھ لے لیں گے یہ بتاؤ کہ دودھ کل پیسوں سے لوگے یا آٹھ ہی طرح چوری کروگے چوری کیا مطلب ہے تمہارا مجھے بڑا اچھے سے پتا ہے تم لوگ کچھ دنوں سے میرا دودھ چوری کر رہے ہو اور یہ بتاؤ جس لڑکی نے دودھ چوری کیا وہ کدھر ہے ارے بھائی کس لڑکی کی بات کر رہے ہو میں کچھ سمجھا نہیں ارے وہی لڑکی جسے یہاں سے یہ رہا وہ دودھ جو لڑکی ابھی ڈرم سے نکال کے لے کے گئی تھی ارے بھائی یہ تو وہی دودھ ہے جو تھوڑی دیر پہلے گھار والوں نے کسی اور دودھ والے سے لیا تھا آپ غلط سمجھ رہے ہیں بکواس بند کرو میں پلیس کو کال کرتا ہوں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو اب ہم کریں گے بلا لو پلیس کو ارے بڑے بے شرم ہو ایک تو چوری اوپر سے سینہ دھو رہی مجھے پہلے ہی پتا تھا تم لوگوں کا اس لئے میں پلیس والوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں کھڑو یہاں پر دیکھیں سر میں روزانہ ان کو یہاں پر دودھ دینے آتا ہوں اور یہ روزانہ میرا دودھ چوری کر لیتے ہیں آج میں نے ان کو رنگی آتھوں پکڑ دیا ہے ہاں بھائی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے ارے نئی سر یہ جھوٹ بول رہا ہے ہم نے اس کا دودھ چوری نہیں کیا ہاں بھائی کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے تمہارا دودھ چوری کیا ہے ارے سر یہ دیکھیں انہوں نے میری دودھلی بوٹل پھار دیا ہے جناب یہی وہ لڑکی ہے جسے میرا دودھ چوری کیا تھا دیکھو تم دونوں کو شرم آنے چاہیے ایسا کام کرتے ہوئے آج کے بعد ایسا کام مت کرنا ارے سر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو تجاہیے تھا ان دونوں کو سزا دیتے اور آپ ان دونوں کو ایسا ہی چھوڑ رہے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں کو وارن کر دیا آج کے بعد یہ سرکت نہیں کریں گے ارے سر یہ دونوں حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں آج انہوں نے میرے ساتھ ایسا کی ہے کل کوئی کسی اور کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے دیکھو تمہیں شرم آنی چاہیے گریب لوگ اس مہنگائی کے دور میں صرف آدھا کلو دودھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کچھ پانی مکس کر کے اپنے گھر کا گزارہ کر سکے اور تم جیسے گھٹیا لوگ صرف مہنگائی سے ستائے ہو لوگوں کے ساتھ یا سی بگارتی کرتے ہو اور ویسے دیکھیں نا جناب اس کو ہمارا حرام کھانا نظر آیا ہے لیکن یہ جو خود حرام کھا رہا ہے وہ اس کو نظر نہیں آرہا تھی کسی طرح لوگوں کو صرف دوسروں کی غلطیہ نظر آتی ہیں اور انہیں اپنے اب نظر نہیں آتے اور وہ اپنی خامیہ ختم کرنے کی بجائے صرف دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ